اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو میرے چینل سو ویورز آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کنسیلر، ہائی لائٹر، برانزر اور کنٹورنگ پر جی ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے یہ سب چیزیں کس طرح پلائی کی جاتی ہیں ان کا میتھڈ کیا ہے یہ میک اپ میں کتنی احمید کی حامل ہے ان کو یوز کیے بغیر پر میک اپ کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں سو ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ میں اپنا فیس سامنے لوں لیکن میں آپ کو ہمیشہ اپنے ہاتھ پر ہی چیزیں اپلائے کر کے بتاتے ہوں اس لئے میں نے اپنے ہینڈ پر آئی بروز ڈرا کر لی ہے آئی بروز میں ڈرا کرنے کے لئے میں نے گلمرس فیس کی پینسل یوز کی ہے بلیک کلر اور اس کو میں نے فیل اپ کیا ہے گلمرس فیس کے برش نیبر سکسٹین سے جو کہ ایک طرف سے آئی برو برش ہے اور دوسری سائیڈ سے لائنر برش ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ والا برش اور اس کو میں نے فیل اپ آئی بروز کو میں نے فیل اپ کیا ہے دوڈو گرل کی آئی برو کٹ سے یہ بہت اچھے آئی برو کٹ ہے اس کو میں نے بہت یوز کیا اتنا یوز کیا کہ میں اس کا یہ والا شیڈ بلکل ختم کر چکے ہوں اس شیڈ کو میں یوز کر رہی ہوں اسے بھی ہم کام کر سکتے ہیں لیکن مجھے بڑے برش یوز کرنے کی عادت ہے اس لئے میں نے یہ والا برش یوز کیا اس کرر کے ساتھ اور ان کرر کے ساتھ ان کرر کے ساتھ میں نے اس کو اس طرح سے لے کر اس کو آئی برو کو اس طرح ہم نے فیل کر لیا اپنی آئی برو کو نیٹ کر لیں اس طرح سے اگر آپ کی کہیں بال کم ہے کوئی خالج گئے اس کو آپ نے ہمیشہ اپنی آئی برو کو اس طرح سے فیل کر لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو یہ آئی برو بنا کر دکھائی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کنسیلر پر جی ناظرین یہ کنسیلر جو ہے میرے پاس میک برینڈ کا ہے اس کا شیٹ نیمبر ٹو ہے ان کے کاف سارے شیٹز ہیں اور بہت ہی اچھے شیٹز ہیں اس کو میں آپ کو یوز کر طریقہ بتاؤں کہ کنسیلر کا کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں شیٹ نیمبر ٹو انہوں نے اس کے کنسیلر دیا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کنسیلر اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گے کس کنسیلر کا اپلائی کیس طرح کیا جاتا ہے آپ نے اس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ ایک کبو کی برش دیا ہوا ہے اس کے مدد سے آپ آرام سے اپنی آئی بروز کو شیپ دے سکتے ہیں اور جو جگہیں آپ نے کنسیل کرنی ہے جو فیس پر آپ کی ڈارک ٹونز وغیرہ ہیں جو آپ کی سکن ڈبل ٹون ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ فیس سب کنسیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ اپنے آئی ایریا پر آئی بروز کی آراؤنڈ اس کو اس طرح سے شیپ اپ کرنا ہے کہ آپ کی آئی بروز بلکل نیٹ لک پہ آئیں اس طرح سے اس کا سمجھ اس کا ٹیکسٹر اتنا کریمی ہے کہ اس کو بار بار ڈپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح سے اس کو اپنے آئی اینڈ پر لانا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے اسے اپلائے کیا آپ کی آئی بروز بہت جس طرح سے شیپ اپ ہو جائیں گی بہت اچھا کنسیلر ہے جو مجھے تقریبا ڈھائی سو کی رینج میں ملا یہ بہت پسند آیا اس لئے میں نے سوچ اس قریب آپ سے شیئر کروں اس کے علاوہ میرے پاس لیک می نائن ٹو فائیو کے ٹو شیئر ہیں شیئر نمبر ون شیئر نمبر ٹو یہ دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کس طرح کی ہیں یہ سب جو میرے پاس کنسیلر ہیں یہ مجھے زیادہ سے زیادہ تین سو ساڑھے تین سو اور چار سو کی رینج میں ملیں سے زیادہ کہ میں نے پرچیز نہیں کرتی میں آپ کے لئے بہت افورڈیبل میکپ پروڈکٹ سے لے کر آتی ہوں کیونکہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کی پیکیجنگ پیچ ٹون ہے اس کا یہ پروڈکٹ ہے لیک می کا نائن ٹو فائیو لیکویڈ کنسیلر ایس پی ایف ٹوینٹی ٹین ایمل پروڈکٹ ہے اس کے اندر اس کی پیکیجنگ بہت ہی پیاری ہے بہت اچھی پیکیجنگ میں یہ موجود ہے اس کو میں آپ کو اپلائے کردکے دکھاتی ہوں یہ کس طرح اپلائے کیا جاتا ہے اس کا بھی میتھوڈ سیم ویسا ہی ہے جیسے ہم نے اس کو اپلائے کیا اس کے ساتھ بھی نوں نے کبو کے برش دیا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا کنسیلر ہے یہ یہ دیکھیں آپ ہمیشہ اس طرح سے اپنے آئے بروز کو نیٹ کر سکتے ہیں شیپ اپ کر سکتا ہے یہ اس کا کنسیلر ہو گیا اس کے علاوہ لیک می نائن ٹو فائف کا ایک اور شیڈ میں پاس موجود ہے جو کہ شیڈ نمبر ٹو ہے وہ شیڈ نمبر ون تھا یہ شیڈ نمبر ٹو ہے اس کے شیڈ نمبر ٹو کے پیکیجنگ ہے وہ پنکش ٹون میں ہے اس کا کھولنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اس کا شیڈ ہے وہ تھوڑا سا یہ وہاں شیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا سکین ٹون میں ہے اور یہ تھوڑا سا پنکش ٹون میں ہے شیڈ نمبر ٹو تھوڑا سا پنکش ٹون میں دیا ہوا ہے جن کا کلر بہت زیادہ ییلو ہوتا ہے وہ تھوڑا سی پنکش ٹون کے طرف جاتے ہیں یہ جو تھرڑ پروڈکٹ میرے پاس ہے یہ ہے ایٹیوڈ ہاؤس کا پلے ون او ون سٹیک سٹیک کنسیلر ہے یہ اینڈ براؤنج سٹیک ٹو ان ون اس کا شیڈ نمبر ہے وہ ہے ٹری اس کی پیکیجنگ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی اچھے پیکیجنگ میں موجود ہے گولڈن اور بلیک کلر کی پیکیجنگ ہے اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اس کا یہ دیکھ یہ ٹو سائیڈ لیپسٹیک کتنا دیا ہوا جس طرح لیپسٹیک ہوتے ہیں اس کا کوئی برش نہیں دیا یہ سیمپل جس طرح سے ہم لیپسٹیک یوز کرتے ہیں اس طرح سے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیپسٹیک نہیں یہ ایک ساتھ سے ہائی لائٹر اور دوسری طرح سے کنٹور یہ کنٹور جو ہے ہمیشہ ہم اپنے چکس کو برانز کرنے کے لیے جو ہمارے چکس ہوتے ہیں ان کو ہم کان سے لے کر اپنے ہونٹ سے تھوڑا سا دو انچ چھوڑ کر ادھر تک لائن لگاتے ہیں اس طرح سے کر کے اس سیٹ سے اس طرح سے کر کے اور اس کو ہم بلینڈنگ برش یا ڈیپ بیٹو بلینڈر کی طرح کے ساتھ اس کے اچھے طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس ایریا پر ہم بلشن اپلائے کرتے ہیں اور بلشن اپلائے کرنے کے بعد ہائی لائٹر ہے وہ ہم آنکھ کے نیچے ہمیشہ اس طرح سے ہائی لائٹر اپلائے کرتے ہیں موسیقا 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 اپنے آمین مجھے آپ یہ ہوگیا اس کا اور اس کا میں شیئر نمبر تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ بھی بلکل وہی پروڈکٹ ہیں لیکن جس کا شیڈ ہے وہ اس سے ڈیفرینٹ ہے انہوں شیڈ نوبر ٹو میں ایک سائیڈ اس کا پنک دیا ہوا ہے اور دوسرا سائیڈ اس کا براؤن دیا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے وائل سائیڈ جیل ہو تو آپ شیڈ نوبر تھری پر چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پنک خریدہ ہیں تو آپ یہ شیڈ نوبر ٹو پر چیز کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی چیزیں پسند ہیں آپ کس طرح کا کلر یوز کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ جو فور پروڈکٹ ہے وہ ہے این وائی ایکس کا ونڈر سٹک ہائی لائٹ اینڈ کونٹور سٹک انہوں نے پھر ایک سائیڈ پہ ہائی لائٹر دیا ہوا ہے دوسری طرف سے اس کا کونٹور دیا ہوا ہے یہ بھی لیپ سٹک ٹائپ ہے اس کا شیڈ نوبر سٹک ٹائپ ہے ایک سٹک ٹائپ ہے ایک سٹک ٹائپ ہے ایک سٹک ٹائپ ہے یہ بھی برز یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکجنگ بہت ہی پیاری ہے سٹک کنسیلر اینڈ ہائی لائٹر اس کا ہائی لائٹر ہے لیکن اس کے ہائی لائٹر میں بیوٹی اس کے ہائی لائٹر جو ہے اس میں گریٹری چنک ہیں تھوڑے سے جو باقی ہائی لائٹر تھے وہ میٹ ہیں بلکل کوئی گریٹری چنک موجود نہیں ہے اس کا ہائی لائٹر میں نے یوز کیا بداؤٹ اینی بیس لیکن جب ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں ان سے پہلے کچھ بیس ضرور اپلائی کیا ہوتا ہے تو اور زیادہ میش ہو جاتا ہے سکین کے اندر بہت اچھ طریقے سے ایبزارب ہو جاتا ہے اور یہ اس کا براؤنزر ہے ان کا براؤنزر مجھے بہت پسند ہے یہ پیچی سلوک ہے جس طرح سے پیچ شیئر کا بہت بہت زیادہ پسند آ رہی تھی یہ سب پروڈکٹس اس لیے میں نے ان سب کا ریویو تیار کیا آپ لوگوں کے لئے تاکہ میں آپ کو نینے چیزیں دکھاتے رہوں پہلے میں نے آپ کو کافی سارے اپنے ویڈیوز میں فیشل سکین پالیش اور آئی شیڈوز وغیرہ کی ریویو دے چکی ہوں اس کے علاوہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں میک اپ کرنے کے لئے تو اپنے ویڈیوز مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اس کے ساتھ شیئر بھی کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ